بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں کوک اینڈ ایڈ بائن نمرا جی تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ شاہی ہنڈی وائٹ ہنڈی کی ریسپی بولنیس ہنڈی کی ریسپی چکن بولنیس ہنڈی کی ریسپی تو پھر جلدی جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں جی سٹارٹ تب سے پہلے یہاں میرے پاس ہے دو کلو چکن اور یہ میرے پاس بونلیس چکن ہے اس کا سائز میں نے اس سائز میں کروائی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ چھوٹی زیادہ چھوٹی بوٹی نہ ہو بس نارمل سائز ہو اور تین سے چار میرے پاس میڈیم پیاز ہیں اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دس سے بارہ کاجو ہیں اور اجر کلسن کا پیسٹ ہے اور کچھ بادام ہے میرے پاس میں نے چھیل کے رکھے ہوئے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہنڈی اس کے لیے میں نے مٹی کی ہنڈی یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس جو بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ پوائل اور تین سے چار میڈیم سائز کے میرے پاس پیاس سے وہ میں پیسٹ بنا لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیسٹ کو اب ہم نے اس کو تین سے چار منٹ فرائے کرنا ہے تاکہ پیاس کا پانی خوشک ہو جائے پیاس کا کچھاپن ختم ہو جائے تین سے چار منٹ میں اسے بھون لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہے اب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں جو میں رہا پاس بادام میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ آدھے بادام اور آدھے کاجو جو ہیں وہ میں ڈال لوں گی اس میں میں ہلکا سا دودھ ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لوں گی ٹھیک ہے پانی نہیں ڈالنا آپ نے دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے دودھ ڈال کر اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور پیاس جو ہمارے پانی خوشک ہو چک ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے چکن کا کلر خط چینج ہو جائے اور چکن جو پانی چھوڑ دے چکن بھی پانی چھوڑے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اب تک ہم نے اسے فرائی کر لینا اور یہ میرے پاس ہے ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے دوبارہ سے ہم نے اسے بھون لینا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ سے بھون لینا ہے چار سے پانچ منٹ میں اسے بھون لوں اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل کنڈیشن جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں جی چکن نے ہمارے پانی چھوڑ دیا ہوئے چکن نے اب ہم مسالے ایڈ کر دیتے ہیں یہاں میرے پاس ہے ایک چمچ وائٹ پیپر ٹھیک ہے سفید میر اور ایک چمچ ہے میرے پاس چکن پاوڈر میں نے پہلے بھی بتایا چکن پاوڈر آپ نے نو جی ایس ایم والا یوز کرنا ہے حلال لوگوں دیکھ کر وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے ایک دفعہ ہلا دیں گے کچھ مسالے باقی ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں اور آدھی چمچ میں لال میر چیڑ کروں گی صرف ہرکا سا اسے ٹچ دینے کے لیے زیادہ لال میر چیڑ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں سفید میرچ اور کالی میرچ زیادہ یوز کرتے ہیں آدھی چمچ ہم دھنیا پاوڈر کی ایڈ کر دیں گے آدھی چمچ ڈال دیں گے ہم زیرا پاوڈر کی یہاں پر میں ابھی کالی میرچ اور گرہ مسالہ پاوڈر یوز نہیں کر رہی وہ ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ ابھی ڈال دیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس لیے میں ابھی یوز نہیں کر رہی ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کے بھون لے اور چکن کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا مسالے بھی ہمارے بھون جائیں گے پھر میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں یہاں پر جی میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں پر بہت گلت کنسیپٹ ہے کہ ہنڈی اور کڑاہی ایک ہی چیز ہے ہنڈی جو ہے وہ بون لیس ہوتی ہے اور کڑاہی جو ہے وہ وید بون والے چکن سے بنائی جائتی ہے اور یہاں پر جو میرے پاس پیسٹ تھا وہ پیسٹ میں نے کاجو اور بادام کا ایڈ کیار کیا تھا وہ پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بھون لیں گے پیسٹ کے ساتھ تاکہ اچھے سے باداموں کا اور کاجو کا فریور جو ہے وہ اس میں آ جائے اور یہاں میرے پاس ہے آدھی پیالی دہین کی دہین کی میں نے میں ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ دہین ڈالتے ہوئے آپ نے آنچ سلو کر لینی ہے کوئی بھی وائٹ چیز ڈالنی ہے آپ نے آنچ اس کی سلو کر لینی ہے اب ہم نے اس کو دہین کے ساتھ بھون لینا ہے دہین بھی اپنا پانی چھوڑے گا چکن کے ساتھ پھر آپ نے اس کو دہین کے ساتھ بھون لینا ہے دہین کا پانی خوش کر لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد دہین کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا جی دہین کا پانی خوشک ہو گیا یہاں پر میں نے ڈالی ہے ہری میرچیں چھے سے ساتھ باریک کٹی ہوئی جتنی آپ کو پسند دوں اتنی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں بہت مزے کا فلیور دیتی ہے ہری میں آپ نے بڑی کاٹ کے ڈالنی ہے اگر لمبی لمبی کاٹ کے ڈالنے چاہے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے اب یہاں پر میں اس ٹائم پہ آکے جب پکنے ہمارے دہی کا پانی خوشک ہو جائے اب جا کر میں اس میں آدھی چمچ کالیمر اور آدھی چمچ گرم مسالے کی ایڈ کریں میں نے پہلے ایڈ نہیں کی تھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم پہلے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا وہ تھوڑا پلیکش سا ہو جاتا ہے ہمیں اس کا کلر تھوڑا براؤنش سا چاہیے اب ہم اسے تین سے چار منٹ اور بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہاں میرے پاس ہے ٹیٹرہ پیکی کریم ہاف پیکٹ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں ہاف پیکٹ ہے میرے پاس یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے ہلا دینا ہے یہاں پر آنچ آپ نے سلو کر دینی ہے آنچ تیز نہیں کرنی کریم ڈالنے کے بعد آنچ تیز نہیں کرنی بلکل بھی برنا اس کا کریمی پن ختم ہو جائے گا وہ گھی چھوڑ دے گا سارا ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں ہلکا ہلکا سا آئل آنا شروع ہو گیا یہاں پر اب میں نے اس کا چولا کر دیا ہے بند کیونکہ مٹی کی ہانڈی ہے تو یہ بند کرنے کے بعد بھی دو سے تین منٹ پکتی رہتی ہے ہمیں یہی اس کی کنڈیشن چاہیے یہاں پر میں نے چولا اس کا بند کر دیا ہے فائنل لوک میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوک جو ہے وہ دکھاتی ہوں فائنل لوک کو آپ نے مس نہیں کرنا جی تو الحمدللہ ہماری وائٹ ہانڈی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ کو بھی اگر یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ریسپی کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فائنل لوک کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائکن کے بٹک کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی لیٹس فیڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں تینکیو اللہ حافظ